جب آپ جو ہے وہ اپنے میل ٹائمنگز میں گیپ رکھیں گے تو آپ کو ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے آفٹرنون کریش آفٹرنون کریش کیا ہے کہ جیسے دن کا آدھا وقت گزر جاتا ہے تو آپ کو نیند آنے لگتی ہے بھوک لگنے لگتی ہے اور آپ بلکل اینجی لیول آپ کا ڈاؤن ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں کہ ہم جو ہے وہ اگر سکس ٹائمز کا میل نہیں لے رہے اگر ہم اپنے ڈے کو ڈیوائیڈ کر دیں سکس ٹائمز میں فور اگزامپل ہم نے ناشتہ پیٹ بھر کے کھایا اس کے بعد جب گیرہ بجے بارہ بجے کا وقت ہوا تو اس ٹائم اپنے ایک ہیلڈی سنیک لے لیا آپ نے ایک گلاس دودھ کا لے لیا یا کوئی بھی فروٹ لے لیا کوئی ویجیٹیبل سیڈر لے لی اس کے بعد آپ نے لنچ ٹائمنگ میں کھانا کھایا تو اس طرح آپ کا جو ہے وہ کھانا ڈیوائیڈ رہتا ہے اور آپ کی باڈی بلکل انرجی فری نہیں ہو جاتی آپ جو ہے وہ پورا دن انرجیٹک فیل کرتے ہیں اور آپ کو آفٹرنون کریش بھی نہیں ہوتا آفٹرنون کریش زیادہ تر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی باڈی میں گلوکوز لیول بلکل ڈاؤن ہو جاتا ہے گلوکوز کیا ہے گلوکوز کا تعلق ہمارے کابوہیڈریٹ گروپ سے ہے کابوہیڈریٹ ہمارا جو ہے وہ ایسنشل نیوٹرینٹ ہے گلوکوز بلکل سیمپل یونٹ یعنی کہ مونو سیکررائٹ کنسیڈر ہوتا ہے گلوکوز ان بلڈ سے کیا مراد ہے یعنی کہ اماؤنٹ آف گلوکوز یا اماؤنٹ آف شوگر ان یار بلڈ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری بلڈ میں بلڈ گلوکوز لیول انکریز کر جاتا ہے یا شوگر لیول ہمارے بلڈ میں انکریز کر جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے باڈی میں ایک انزائم پروڈیوس ہوتا ہے انسولین جو کہ گلوکوز کو حضم کرتا ہے اور باقی جو گلوکوز ایکسٹرا گلوکوز ہوتا ہے وہ باڈی میں سٹور کر لیتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں زیابتیز کے مریض ان کو انسولین کے انجیکشنز لگتے ہیں یا پھر گلوکو فیج ان کو دی جاتی ہے کیونکہ ان کی باڈی میں انسولین پروڈیوس نہیں ہو رہا ہوتا جو کہ گلوکوز کو بیلنس سکتا ہے حضم کرتا ہے اور فردر نیٹ کے لیے سٹور کرتا ہے اگر ہم میل ٹائمز کے درمیان گیپ رکھیں گے تو ہماری باڈی جو ہے وہ ڈپرائیف ہو جگی گلوکوز سے اس نے فالتو گلوکوز یوز کر لیا اور جب آپ کا گلوکوز لیول ڈاؤن ہوتا ہے تو یاد رکھے گا کہ گلوکوز آپ کی برین کا ایک بیسک اور ڈائریکٹ سورس ہے آپ کے برین میں بھی جو ہے وہ گلوکوز کی کمی سے انرجی لیول ڈاؤن ہوگا آپ کو نیند آئے گی آپ بوجل اور تھکاوہ محسوس کریں گے عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ میل ٹائمز کے درمیان جو ہے وہ گیپ رکھیں گے مثال کے طور پر آپ نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا تو آپ دوپیر کے ٹائم پہ آپ کا یہ بہانہ ہوگا کہ میں تو صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا تو میں اس وقت ڈبل کھالوں تو یہ ہمارے جو ہے وہ اور ایٹنگ کی طرف رجحان ہو جاتا ہے اس کے علاوہ زیادہ تر ہم جو ہے وہ سٹینڈرڈ ناشتہ ہمارا ہوتا ہے انڈا پراتھا چائے اور وہ پورے دن میں پھر ہم نہیں لیتے تو جو انڈے سے ہمیں ایسنچل پروٹینز ملنی ہوتی ہیں اس غزائیت سے ہم پورے دن جو ہے وہ محروم رہتے ہیں جب آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے تو تب آپ یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ کیا چیز نیوٹیشیس ہے کیا نہیں ہے بلکہ جو بھی چیز آپ کے پہلے سامنے آئے گی آپ اس کو لے لیں گے تو اس سے آپ جو ہے وہ ان بیلنس ڈائٹ کی طرف جاتے ہیں میل فریکوینسی اور میل کے ٹائمن سیٹ کرنا اپنی لائف میں بہت ضروری ہیں اس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے فاکہ نہیں کرنا سٹار ویشن کی طرف نہیں جانا کچھ لوگ پتلا ہونے کے لئے سٹار ویشن کی طرف جاتے ہیں جبکہ سٹار ویشن الٹا آپ کو مٹاپے کی طرف لے کے جاتا ہے سٹار ویشن سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں ایک امرجنسی سٹیٹ ڈیکلیئر ہو جاتی ہے اور آپ کی باڈی کا میٹابولک ریٹ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے جس کی جیسے آپ کی باڈی میں فیٹ سٹار ہونے شروع ہو جاتی ہے اور بجائے کہ آپ کو فائدہ ہو الٹا نقصان ہو جاتا ہے اگر آپ سمال فریقونٹ میلز اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں گے تو آپ کا میٹابولک ریٹ آٹومیٹکلی بغیر کسی کوشش کے انکریز ہو جائے گا جس سے آپ کا کھانا حضم ہوگا اور آپ خود کو ہیلتی فیل کریں گے اگر آپ پروپر سکس ٹائم میلز لیتے ہیں تو اس سے آپ کو تین فائدہ ہوں گے آپ کی نیوٹریشن امپروف ہوگی آپ کا انرجی بیلنس برقرار رہے گا اور آپ کا ویٹ آٹومیٹکلی بیلنس ہوگا نہ زیادہ بڑے گا نہ زیادہ گھڑے گا آپ کی نیوٹریشن کیسے امپروف ہوگی صحیحی بات ہے جب آپ پروپر سکس ٹائم میل لے رہے ہیں تو آپ کا میٹابولک ریٹ مینٹین رہتا ہے فاسٹ رہتا ہے آپ کی باڈی کا حازمہ تندرست رہتا ہے اور آپ ایکسٹرا انرجی بھی جو ہے وہ اپنی باڈی میں نہیں ڈال رہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ مٹاپے کی طرف جاتے ہیں انرجی بیلنس کیسے برقرار رہتا ہے آپ کو جو ہے وہ پورے دن جو ہے وہ اگر آپ تھوڑا تھوڑا کھا رہے ہیں تو آپ کی باڈی میں بلڈ بروکوز لیول ڈاؤن نہیں ہوتا جس سے آپ انرجیٹک فیل کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ اوور ایٹنگ نہیں کریں گے اور آپ جو ہے وہ انرجی لیول آپ کا برقرار رہے گا تو آپ کا ویٹ آٹومیٹکلی منٹینڈ ہو جائے گا جب آپ ایک ٹائم کا کھانا سکپ کریں گے تو آپ کا گلوکوز لیول ڈاؤن ہو جائے گا جس سے آپ جو ہے وہ ویک فیل کریں گے اور آپ کا انرجی لیول بھی منٹینڈ نہیں رہے گا آپ اس کو کیسے منٹینڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے تین سٹیپس ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے ریگلر میل ٹائمنگز لیں یہ نہیں ہے کہ ایک وقت کا آپ نے کھانا سکپ کر دیا دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکٹیویٹی کرنا بھی بہت ضروری ہے نارمل برسک واک کر لیں یا کوئی بھی ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں نمبر تین آپ نے جو ہے وہ ایکسس شگری فوڈز فور ایکزامپل انرجی ڈرنکز ہیں دوسری بیورجز ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ بیکری پروڈکٹس ہیں آپ نے ایکسٹرا شگری فوڈز نہیں لینے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا گلوکوز لیول بلڈ میں ڈاؤن ہوتا ہے تو گلوکوز ہی آپ کی برین کی ایک ڈریکٹ انرجی سورس ہے آپ کے برین کو انرجی پروائیڈ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ کو نیند آنے لگتی ہے بھوک لگتی ہے اور آپ خود کو تھکاوہ محسوس کرتے ہیں لیکن اگر آپ ریفائنڈ اور شگری فوڈز لیتے ہیں تو وہ آپ کے گلوکوز لیول کو ایک دم بڑھا دیتی ہے جس کی وجہ سے انسلین بھی امرجنسی سٹیٹ میں آجاتی ہے اور وہ ایک دم آپ کے بلڈ سے شگر ریموو کر دیتی ہے تو پہلے تو آپ نے جب شگر فوڈ لے لیا تو آپ کو لگا آپ انرجیٹک ہو گئے اور آپ میں انرجی بھی آگئی لیکن بعد میں جب ایک دم انسلین کلیر کر دیتی ہے شگر کو تو آپ دوبارہ سے فٹیگٹ فیل کرنا شروع جاتے ہیں اور دوبارہ سے آپ چاہیں گے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ میٹھی چیز دی جائے اس کے علاوہ ایک اور نقصان یہ ہے کہ جب آپ کوئی چینی والی چیز یا ہائی انرجی چیز کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی سمجھتی ہے کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا حالانکہ آپ کا سٹمک ایمٹی ہوتا ہے تو بعد میں آپ کو دوبارہ سے زیادہ بھوک لگنے شروع جاتی ہے یعنی کہ دوبارہ سے اووریٹنگ اب جو ٹپس این ٹرکس آج کی پروگرام میں ہم نے ڈسکس کی ہیں اس کو آپ اپنے نارمل روٹین میں کیسے انکوپریٹ کر سکتے ہیں آئے دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ ریگلر میل ٹائمنگ یعنی کہ اپنے اوقات سیٹ کر کے کھائیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ سارے دن انرجیٹک فیل کریں گے آپ کو بھوک کم لگے گی اس کے علاوہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول ہوگا کہ آپ نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا آپ کم از کم ایک دن ان پلین پر عمل کر کے دیکھیں اور آپ کو خود کو مور انرجیٹک فیل کریں گے اور زیادہ صحت مند فیل کریں گے نمبر ون آپ کو ایک بیلنس ڈائیٹ اور ویرائٹی آف فوڈ لینی ہے یعنی کہ آپ کی ڈائیٹ میں صرف شگر اور فیٹ نہ ہو بلکہ پروٹین کاربوہیڈریٹ فیٹ کی ایک بیلنس مقدار شامل ہو اگر آپ شگر فوڈ لیتے ہیں تو جیسے کہ پہلے بھی پتایا تھا آپ کو کہ اس سے گلوکوز لیول ایک دم انکیز ہو جاتا ہے لیکن آپ اگر پروٹین یا کاربوہیڈریٹ استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا شگر لیول ایک دم سے انکیز نہیں ہوگا ایک دم سے ڈیکریز نہیں ہوگا یعنی کہ آپ کا انرجی بیلنس قائم رہے گا پہلے زمانے میں دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر ناشتے میں انڈا پراتھا چائے استعمال ہوتا تھا یہ ایک بہت ہی زبردست کمبینیشن ہے ایک بیلنس ڈائیٹ کا وہ کیسے؟ کہ پراتھے میں آپ کو جو ہے وہ کاربوہیڈریٹس مل رہی ہیں سیگل گروپ سے اس کے علاوہ پروٹینز جو ہے وہ آپ کو انڈے سے مل رہی ہیں اور چائے میں جو ہے چائے یا دودھ میں جو ہے وہ آپ کا ملک گروپ کور ہو رہا ہے یعنی کہ اگین پروٹین گروپ کور ہو رہا ہے ہائی پروٹین ڈائیٹ لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی آپ کے جسم میں وہ جا دیر سے جا کے حضم ہوں گے اور اس سے آپ کو جل جل بھوک نہیں لگے گی اور آپ اوور ایٹنگ کی طرف نہیں جائیں گے ہم اگر ناشتے میں انڈا پراتھا اور چائے استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک ہائی پروٹین ڈائٹ ہے ہائی پروٹین ڈائٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے جسم میں ایک دم جا کے نہیں گھلتی یعنی کہ آپ کا بلڈ شگر لیول ایک دم جا کے انڈریز نہیں ہوتا نمبر دو آپ نے پورے ہفتے کا جو ہے وہ ڈائٹ پلین ایک ہی دن میں آپ جو ہے ویکنڈ پہ بیٹھ کے بنا لیں آپ اس میں دیکھیں آپ نے کن کن ٹائمز پہ کھانا ہے اور آپ اس کو فالو کریں اس کے علاوہ آپ مینیو پلیننگ بھی کر سکتے ہیں نمبر تین آپ جو ہے وہ اپنے پورے ہفتے میں جو بھی سیلیڈز وغیرہ لینے ہیں یا سوپس وغیرہ لینے ہیں وہ آپ ویکنڈ پہ جو ہے وہ ویجیٹیبلز کاٹ کے رکھ لیں آپ نے اگر جو ہے وہ فر ایکزامپل اگر آپ بوائل چنے وغیرہ یا لوپیا وغیرہ رکھتے ہیں وہ بھی آپ بوائل کر کے فریز کر لیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ چھوٹے چھوٹے سنیکس یا کریکرز بھی بنا سکتے ہیں نمبر تین آپ جب بھی بھائر جائیں فر ایکزامپل شوپیں وغیرہ کے لئے یا کسی بھی کام سے بھائر جائیں آپ اپنے ساتھ ہیلڈی سنیکس کی لسٹ یا ہیلڈی سنیکس بنا کر ساتھ لے کے جائیں ضرور فر ایکزامپل آپ جو ہے وہ کوئی فروٹ رکھ سکتے ہیں آپ ایک ملک کا ڈبا لے لیں آج جو ہے وہ شوگر فری بسکٹس رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا پورشن سائز کتنا ہے فر ایکزامپل آپ نے میل پلین تو بنا لیا کہ ایک کپ آپ نے دودھ لینا ہے لیکن وہ بھی آپ نے میکن ہے کہ ایک چھوٹی چائے کی پیالی ہے یا ایک مگ ہے اگر آپ ایک چپاتی لے رہے ہیں تو اس کا سائز ایک کورٹر پلیٹ کے جتنا ہونے چاہیے لیکن اگر آپ باہر تندور کی روٹی مگوا رہے ہیں تو وہ دو روٹیوں کے برابر کنسیڈر ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو ہے اگر آپ اپنی ڈائیٹ کو سکس ٹائم پر ڈیوائیڈ کر لیں فر ایکزامپل صبح کا ناشتہ اس کے بعد گیرہ بارہ بجے کے قریب سنیک اس کے بعد لنچ اس کے بعد شام کا سنیک اور دن اگین رات کا کھانا تو آپ پورا دن انرجیٹک فیل کرتے ہیں آپ کو ایک دم بھوک کے دورے نہیں پڑیں گے اس کے علاوہ آپ اوور ایٹنگ کی طرف بھی آپ کا رجحان نہیں جائے گا اور آپ کو ایک سیکلوجیکل سیٹسفیکشن بھی ہوگی کہ آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے تو آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی ڈائیٹ پلیننگ پہ سیلورن نیٹریشن پہ اور اپنی جو ہے وہ روز مرا کی ڈائیٹ کے بارے میں اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی